السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بذرگوار دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا نو سو نینین نوہ سبق ہے محترم دوستو میں آپ کو اپنے دل کے احساسات بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ ہمارا نائن فیگر کا آخری سبق ہے اس کے بعد میں ہم لوگ جو ہے فورت ڈیجیٹ میں داخل ہو جائیں گے مطلب ایک ہزاروہ جو سبق رہے گا اور اس کے بعد کے جو ازباق رہیں گے وہ فورت ڈیجیٹ کے رہیں گے لیکن میرے محترم دوستو یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں میں آج درہ کچھ ایسے حقائق اور میرے دل کے اندر کی کچھ بات دی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا جذبہ تھا جس کو لے کر ہم نے اصلاح معاشرہ کے ازباق کی شروعات کی اور اللہ تعالی نے ہم کو ایک ہزاروے اسپیپ تک یہاں پہ پہنچا دیا محترم دوستو ایک زمانہ مسلمان قوم کا یہ قوم کونسی قوم تھی دنیا کے اندر علوم دنیا کے اندر ہنر دنیا کے اندر فن دنیا کے اندر سنعت و حرفت یعنی یہ اتنی موڈن قوم تھی اس قوم نے علم و عرفان کے اندر ٹیکنالوجیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ملتی ہے کہ صحابہ اکرام کو اپنے ترغیب دی فرمایا اطلوب العلم ولوکانا بس سین اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کو کھیتی باڑی کے اندر انسار مدینہ کو جو ٹیکنالوجیز بتاتے تھے اسے تعبیر کہتے ہیں آپ دیکھئے نا مسلم شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر تقریباً سیہا کی تمام کتابوں میں آپ کو تعبیر کی بحث ملیں گے اور مجھے یاد ہے ہم لوگ جب دورہ حدیث میں تھے تو دو مہینے ہماری وہ تعبیر کی بحث چلی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درختوں کو ملا کر ایک تیسرا درخت پیدا کر کے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو سکے اس کا طریقہ کیسے انصار مدینہ کو سکھایا تھا اب ہم آج کی ڈیٹ میں اگر آتے ہیں وہی تعبیر والا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو سکھایا تھا آپ کو پتا ہے اسی طریقے کو سیکھ کر جو ایگری کلچر یونیورسٹیز ہے وہاں کے سٹوڈنٹس بی ٹیک اور ایم ٹیک کی ڈگرییاں لے رہے ہیں اور میرے آقا ان کے ذات پر اپنی لاکھوں جانوں کو قربان کر دوں ساڑھے چودہ سو سال پہلے امت کو یہ طریقہ بتا کے چلے گئے تجارت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو کیپیٹل وہ چھوڑ کر گئے تھے آج کے زمانے میں پورے ورلڈ کا جو بھی ملینئر بلینئر ہوگا اس سے کئی گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یعنی صحابہ کی ترقی دیکھو بعض لوگ یہ کہیں گے یہ کئی کی دنیا کی ترقی اصل ترقی تو آخرت کی ترقی ہے میرے محترم دوستو اصل ترقی آخرت کی ہی ہے لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو اللہ کے حکم اس کے نبی کے طریقے کے مطابق آپ گزاریں گے وہ بھی آپ کے لئے دین بنیں گا اور چونکہ صحابہ کو ایک اگزامپل بننے کا تھا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے ایک درس بننے کا تھا کہ اگر تم تجارت کے بھی میدان میں چل رہے ہو تو اللہ کے حکم اور اس کے نبی کے طریقے پہ چل کر دنیا کے بڑے سے بڑے بلینئر کے ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہو تم کھیتی باڑی باغات کے اندر اگر اپنی طاقت کو لگانا چاہتے ہو اس کے اندر اگر تم اپنی صلاحیتوں کو لگانا چاہتے ہو تو تم پوری دنیا کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا تھا اس مبارک قوم کو اس مبارک طبقے کو اور یہی صحابہ اکرام کی تعلیم سے فیضیاب ہو کر پھر تابعین تبے تابعین کا جو دور چلا تو مسلقمان قوم کے اندر آج سے سیکڑوں سال پہلے آئے سے سائنٹسٹ پیدا ہوئے جابر ابن حیان کے جیسے ابن سینہ کے جیسے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ آپریشن کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تو ایک زمانہ میرے محترم دوستو وہ تھا صحابہ والا اب اس کے بعد ہم جیسے جیسے وہ زمانے سے دور ہوتے گئے اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ علم کو چھپانے کا زمانہ علم کے بخل کا زمانہ مسلمان قوم ہندوستان کی سب سے زیادہ انپڑ اور جاہل قوم سچر کمیٹی کی ریپورٹ آپ اٹھا کر دیکھو یعنی جن کے باپ داداؤں نے دنیا کو علم اور عرفان کا درس دیا تھا وہ قوم اتنی زیادہ پچھڑی ہوئی تو وہ برہمنوں کے اندر جو چیز تھی جیسے برہمنوں نے جو نچلی قومیں تھی اور جو دوسری قومیں تھی ان کو اپنے مذہبی کتابوں سے دور رکھا ایک قریب نہیں آنا بولے چلو دور چلو کوئی کتاب کو ہت نہیں لگانا اگر ان کے مذہب کے شلوک اگر کوئی چیز کوئی سن لیتا اس کے کانوں میں تانبہ پگلا کے ڈالا جاتا تھا برہمنوں نے ایسے ایسے قائدے بنائے ایسے ایسے قوانین بنائے کیوں اس لیے کہ علم کے اوپر وہ اپنی سرپرستی رکھنا چاہتے تھے کہ دوسرے لوگوں تک علم نہ پہنچیں اور وہی حال ہمارے ملک کے اندر ہندوستان میں آج مسلمانوں کا ہو چکا ہے تو میں نے دیکھا میں نے میرے ساتھ میں جو واقعات پیش آئے پریکٹیکل میں نے جس کو بھگتا ہوں اور جو میرے ساتھ میں ہوئے ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو کئی امامتیں مجھے اس لیے چھوڑنا پڑی کیونکہ میں موڈن ٹاپکس کے اوپر بات کرتا تھا اور اس علاقے کے ان شہروں کے ان بستیوں کے جو بڑے بڑے وہاں کے دینی بھائی لوگ بن کے بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں کے دادا بن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے لوگوں نے دیکھے کیا بات ہے نئی نئی باتیں امت کو بتا رہا ہے پھر ان لوگوں نے ہمارے خلاف کے اندر مسجد کے کمیٹیوں کو بھیکانا شروع کر دیے ارے بولے یہ تو جماعت اسلامی والوں کی باتیں ہیں ارے یہ تو سب اہلِ حدیث والوں کی باتیں ہیں ارے یہ سب تو دنیا داری کی باتیں ہیں امت کو کتنا بتانے کا زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کا یہ زیادہ امت کو زیادہ ہشار اور اقل مند نہیں بنانے کا امامتیں چھوڑنا پڑی میرے محترم دوستو لیکن چونکہ اللہ کا فضل و کرم احسان ہے میں نے یہ ارادہ کیا میں نے کہا کہ نہیں بھلے مسجدیں بدلنا پڑے بدلیں گے بستیاں بدلنا پڑے بدل دیں گے لیکن امت مسلمہ کی رہبری تو امت کی زبان میں ہی کریں گے آج کے حالات کے اعتبار سے ہی کریں گے تو میں نے کیا کیا میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں لیکن مجھے وہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا میری شادی ہو چکی تھی دو بچوں کا میں باپ بن گیا تو میں نے سوچا ہے اگر اپنے کو پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا علم پہنچانا ہے اور اللہ کے دین کا میسیج پہنچانا ہے تو دنیا کی زبانیں سیکھنا پڑیں گے اس کے لئے انگریزی سیکھنا پڑیں گے اس کے لئے اور پڑھنا پڑیں گا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی جو تعلیم ہے اس میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا تو میں نے یہ سوچا مہارشترہ گورنمنٹ سترہ نمبر فارم بھر کے دسوی کا امتحان پاس کریں گے اس کے بعد گریجویشن کریں گے اور تعلیم پڑھتے رہیں گے مسجد کی امامت کے ساتھ میں میں آلریڈی ایک مسجد میں امامت کرتا تھا ہزار پندرہ سو بچے پڑھتے ہیں مجھے لگا شاید وہاں پہ سترہ نمبر فارم بھر کے میں بھی جو ہے دسوی کا امتحان دے سکوں گا گیا میں وہاں پر ہوں میں نے کہا پرینسپل صاحب اصل میں مسئلہ ایسا ہے میں سترہ نمبر فارم بھر کے دسوی کا امتحان دینا چاہ رہا تھا تو اسی لئے میں آیا ہوں مجھے پتا چلا کہ ابھی سترہ نمبر فارم کی ڈیٹ ہے ابھی بھر سکتے ہیں بول کے میرے محترم دوستوں مسلمانوں کی سوچ دیکھو آپ سوچ وہ پرینسپل صاحب نے میرے سے کہا کہا لگے بولے امام صاحب یہ فالتو چیزوں کے اندر تم کہا لگے آپ یہ بیکار کے نادوں میں بیکار کے چکروں میں اپنی لائن تھوڑی سے بولے یہ دسوی کا امتحان دینا اور یہ اسکول کے اندر پڑھنا اور یہ اچھا کیا کریں گے تم لے کے میرے کو بتاو یہ دسوی پاس کر کے بھی کیا کر لیں گے تم میں بولا نہیں یار میرا ایسا ارادہ ہے پہلے دسوی تو پاس ہونے دو کہاں پڑے بولے تم یہ سب دنیا داری کے چکروں میں اپنا اللہ اللہ کرو مسجد کے اندر وچوں کو پڑھاؤ ماشاءاللہ اچھا چل رہا بولے تمہارا چلنے دو اپنا کنٹینیو وہ بیچارہ چپراسی جو تھا چائل آنے کے لیے گیا تھا وہ آیا میرے ساتھ میں اس نے میرے سے کہا بولے امام صاحب کیسا ہے اللہ رحم کرے بولے مسلمانوں کے حال پہ خود مسلمان دوسرے مسلمانوں کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے روٹی میں اپنے دال کے کٹورے میں بیزی ہے بولے ہوش نہیں ہے بولے بیچاروں کو ہوش اب یہ قوم کے ایسے رہبر اور رہنوماں ہیں ان کو لگتا ہے کہ بس ہم تو سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں مہراشترا گورنمنٹ ہر مہینے پابندی سے ہزاروں کی تنخواہ دے رہی ہے سیلیری دے رہی ہے اب آپ ان سیٹ ہو گئے اپنی جورو کو کیسا سیٹ کرنے کا اپنے بچوں کو کیسے انجینئر ڈاکٹر بنانے کا ان کے سب دماغوں میں وہی رہتا بولے بارہ مہینے صرف یہ سوچتے رہتے کہ اب گورنمنٹ جو ہے آگے مہینگائی بھتتا کتنا بڑھانے والی ہے اس کے بعد میں گورنمنٹ کا اور کونسا آناو الاؤنس آنے والا ہے اس کے بعد میں اور کیا آنے والا ہے کچھ لینا دینا نہیں ہے بولے ان کو قوم سے میں بولا پھر کیا کروں بھائی میں سترہ نمبر فارم تو مجھے بھرنا ہے بولے مولانا وہ سرسواتی بھوان جو ہائی سکول ہے نا وہاں پہ چلے جاؤ بولے آپ وہاں کے جو پرینسیپل ہے ان کو جا کر ملو نکلا میں وہاں سے پیدلی دھوپ کے اندر سرسواتی بھوان اسکول ہائی سکول وہاں پہنچا میں میں بیٹا سامنے ہی اب وہ بیچاری کا کھانا وغیرہ ہوا اس کے بعد میں اس نے میرے کو اندر بھلائی آئیے بولے آپ گیا میں آفیس میں وہ کلرک تھی اس نے بولی میرا نام دیشپانڈے میڈم ہے بولے یہ میرا موبائل نمبر لکھے لو اور یہ سترہ نمبر فارم تمہارا میں نے پورا بھر دی یہ یہ فیس ہے فیس ادا کر دو اور مجھے جو ہے ہر ہفتے کو پندرہ دین کو ایک بار فون کر کے پوچھتے رہنا کہ بوٹ سے کتابیں آئی کیا کتابیں اگر آگئی ہوں گی تو کتابیں آکے یہاں سے لے کے چلے جانا میرے محترم بذروں کو دوست ہو ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں وہ برہمن عورت وہ دیشپانڈے اس کا سرنیم اور بیچاری نے اپنے ہاتھ سے میرا سترہ نمبر فارم بھر کر پندرہ دین کے بعد جب بوٹ سے کتابیں آئی میں کتابیں لینے کے لیے گیا اس کے بعد میں نے دسوی کا امتحان دیا الحمدللہ دسوی میرا نکل گیا لیکن میرے محترم دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے قوم کی جہالت دیکھو انپڑپن دیکھو کہ قوم کے جو ذمہ دار جن کا کام تھا قوم کے ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈھونڈ کر ان کا سترہ نمبر فارم بھرتے تو جو ان کے دروازے تک آ رہے ہیں قوم ان کا سترہ نمبر کا فارم بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے بہرحال میرے محترم دوستو ایسے واقعات میرے ساتھ میں پیش آئے تو میں نے یہ ارادہ کیا جو میرے ساتھ میں ہوا میں باقی امت کے ساتھ میں ویسا نہیں ہونے دوں گا باقی امت کو ہم جگائیں گے باقی امت کو ہم بیدار کریں گے چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑی چیز بتائیں گے اس کے لیے ہم نے دو چینل بنائے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہمارا ریگولر چینل ہے جس پہ روزانہ کے سبق روزانہ کے بیانات آتے ہیں اور پیس میسنجر کے نام سے ایک اور ہم نے چینل بنایا ہوا ہے جس میں ہم پبلک کو جنرل انفارمیشن دیتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پیس میسنجر جو ہمارا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور دوسری جو معلومات ہے اس کا بنانے کا بھی یہ مقصد ہے تاکہ برادران وطن بھی ہمارے ساتھ میں جڑے تو ان کو ہم اپنے طریقے سے مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں پہلائی جا رہی ہے اس کو ان کے دلوں سے دور کر کے ان کو اسلام سے قریب کیا جا سکے بہرحال تو ایسے واقعات میرے ساتھ میں پیش آئے اور ایک اور واقعہ جس نے مجھے ایسا اندر سے ایسا ہلا کے رکھ دیا تھا میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ زمانہ اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر ایسے حالات چل رہے تھے ابھی میں بیان نہیں کر سکتا وہ نائن الیون کے بعد کا زمانہ تھا مجھے مزامین لکھنے کا شوق اس لیے کہ وہ میرا کتابیں پڑھنے کا ایسا جنونی دور تھا میری ایلیہ آج بھی میرے بچوں کو جب پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے وہ یہی بولتی ہے ارے تمہارے اببہ ایک زمانے میں ایک کونی کے اوپر سر رکھ کے ایک کتاب لے کے بیٹھتے تھے وہ ایک ہی کونی کے اوپر پوری کتاب مکمل ہونے تک اس کو چھوڑتے نہیں تھے بہرحال تو مزامین میں لکھا کرتا تھا اور مضمون لکھنے کا اس کو پوسٹ کا جو لفافہ آتا ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے وہ بھیجتے تھے اب ایک نام ور ماہ ناما ایک ایسے علم و عرفان کے شہر سے جو ہے وہ نکلتا ہے ہم پورے احتمام کے ساتھ میں وہ مزامین وہاں بھیجتے تھے اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو خیانت دیکھو آپ خیانت اب وہ زمانے میں ریکارڈ تو رہتا نہیں تھا کہ یہ مضمون ہم نے لکھا ہوا ہے ہم صرف ہمارے ایک علم دین تھے ان سے اس کی اصلاح کیا کرتے تھے اور اصلاح کرانے کے بعد اس کو بھیج دیتے تھے افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم دوستو جس ماہ نامے کے لئے ہم وہ مزامین بھیجتے تھے بڑی نامور ہستی اور شخصیت ہے جناب اس کو اداریے کے اندر اپنے نام سے ٹھوکنے لگے وہ پورے مزامین ہمارے جمع کر کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نے کہا اے اللہ خیانت کی بھی حد اور انتہا ہوتی ہے یار خیانت کی بھی حد اور انتہا ہوتی ہے وہ ہمارا ریڈی میڈ مضمون پورا آئیتہ وعیتہ مضمون سیم ٹو سیم ٹھوک دیئے اس کو اداریے کے اندر اور اپنے نام سے چلا دیئے اس کو اب مجھے آپ بتاؤ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں دیہات میں رہنے والا کس کو کس کو بولتے پھروں گا ارے بابا یہ اداریہ جو ہے یہ میرا ہے میرا میں نے یہ مضمون لکھا ہوا ہے کس کو بولیں گے آپ آپ کسی کو نہیں بول سکتے صرف جو ہمارے دوست وہ اس کی اصلاح کیا کرتے تھے وہ اور میں بیٹھ کے افسوس کیا کرتے تھے اے اللہ یہ کیسا زمانہ آ چکا ہے اس لیے میرے محترم دوستو ہم نے وہ چیزوں کو دیکھا ہے اس کو جھیلا ہے اس لیے ہم نے امت کے لیے یہ کام جب شروع کیا کہ ہم ہر ہر چیز پوری کھول کر امت کو بتائیں گے دین کی ہو دنیا کی ہو ہر لائن کی ہو اللہ سے جوڑنے کا کام کریں گے میں اللہ کا کروڑ و درجہ شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ آج ہم کو اس نے 9999 سٹیپ تک پہنچا دیا ہے اور کل انشاءاللہ ایک ہزاروہ سبق آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گا ہمیشہ آپ ہمارے اس اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کو اور ہم کو اپنی دعاوں میں اور خصوصی دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ